موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوائی رنگ ڈیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل اور میں ہوں مومنہ شہباز سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی عام خبروں پر قومی اور بین الاقوامی عدبی و ثقافتی تنظیم عدبستان کے زرے تمام راولپنڈی آرٹس کانسل میں ایمرجنگ ومن ایوارڈ پروگرام مناقض کیا گیا جس میں پنجاب سے عدیب اور شورا خواتین نے شرکت کی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں اردو عدب سے لگاؤ رکھنے والی خواتین کی خوصلہ افضائی کے لیے قومی اور بین الاقوامی تنظیم عدبستان کے زرے انتظام راولپنڈی آرٹس کانسل میں ایمرجنگ ومن ایوارڈ کے نام سے تقریب مناقض کی گئی جس میں معروف صحافی محوش چودری ملک سمیت دیگر معززین نے شرکت کی معروف عدیب بانیو سربرا عدبستان اقدس خاشمی نے تمام مہمانوں کا خوبصورت انداز میں خیر مقدم کیا تقریب کا مقصد مختلف شبہہ زندگی میں نمائع کارکردگی سے رنجام دینے والی باہمت و باشور خواتین کی خواصلہ افضائی کرتے ہوئے انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ اردو زبان کی ترویج کے لیے اردو کے مضمون میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی طالبات کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا تقریب کے مہمان خصوصی فخر چکوال ملک رزاق احمد کا کہنا تھا کہ عدبستان تنظیم کا خواتین کی خواصلہ افضائی کرنے کا یہ اقدام بہت خوشائند ہے اور خواتین کسی بھی معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اس سلسلے میں خواتین کو سازگار اور پرسکون ماحول فراہم کرنا بہت ضروری ہے جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے سماج کو ترقی کی راہوں پر استوال کرنے میں کردار ادا کرسکیں